کہ کسی کے مرنے پر شاد کیوں کیا جاتا ہے پرندہ دارن کا کیا مہتو ہے شاد دو کارنوں سے کیا جاتا ہے پہلا لوگ بہوہر نبھانے کے لیے اور دوسرا اندھی وشواس کے کاران شراد کا جو اردھ ہوتا ہے وہ ہے شدہ پوروک کیا ہوا کرم وہ ہے کرم جو شدہ سے اپجا ہو کیسی شدہ کوئی وقتی مر گیا ہو اپنے پیچھے وہ کچھ سمپتی گھر دوار چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے جو پریوار کے لوگ ہیں انہیں وہ سمپتی بینہ پریشن کے مل جاتی ہے تو پریوار والوں کا کرتب ہے کہ اس پوری سمپتی کا کیول اپنے لئے اپیوگ نہ کریں بلکہ اس کا کچھ انش سماج کا لیان میں دین دکھوں کی سیوہ میں اور پویتراتما سنتوں کی سیوہ میں لگائیں یہی شراد کا اصلی اردھ ہے لیکن لوگ اس کو بھول گئے ہیں اور وہ شراد کے نام پر دکھاوا اور ڈمبر اور اندشواس میں پڑے رہ گئے اب دیکھیں سنیں اس کو کسی کے مرنے پر جاتی برادری والے تتھ بہت سے لوگوں کو کھلانا مہا بامہن بولا کر تمام نوست میں نہ چاہتے ہوئے بھی اور نہ شکتی ہوتے ہوئے بھی دینا یہ شاد نہیں ہے یہ کوپرتھا ہے مرے ہوئے بکتی کے نام پر شاد کرنے سے تثہ گیا پریاغ اتیادی میں پند دان کرنے سے پر لوگ مجھے شانتی ملے گی یا مہا برامہن کو یہاں دی گئی وستویوں سے پر لوگ میں مل جائیں گی یہ کیول اندشواس ہے مرے ہوئے بکتی کے نام پر یہاں چاہے جو کچھ دو جو کچھ کرو اسے اب کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے یہ تو کیول پروہیتوں کا گورک دھندہ ہے اس نے اپنے جیتے جی جیسا کرم کیا اس کو ویسا فل ملے گا اب یہاں اتنے دوری سے کچھ کر کے اسے نہ بندھن دے سکتے ہو اور نہ بندھنوں سے چھٹکارہ دلا سکتے ہو اگرم ساف ساف اور اس پسٹ جواب سماج میں جب کوئی ویوستہ زیادہ ویوستہ پائدہ کرنے لگتی ہے تو لوگوں کے من میں اس کے پردش شنکہ ہونے لگتی ہے شراط پر اتنے پشنے پوچھے گئے ہیں کہ وہ جو تیرحمی کرنا ہے وہ سب چیزیں بہت گھٹ رہی ہیں مجھے رہتا ہے کہ ہم لوگ شاید بچے رہ جائیں دیکھنے کے لئے وہ دن کہ ایک اہی دن میں سب نپٹا دیا جائے صبح کسی کا سرین چھوٹے اور شام تک کھلا پلا کر کے سب کو وہ ودا کر دیں اگلا دن ایک نیا دن ہوگا کوئی شراط کوئی کرمکان نہیں بچے گا جنتہ میں جب چھتنا جگتی ہے تو سب لوگ راجی ہوئے لگتے ہیں اب تو پنڈیت بھی کہتے ہیں ہاں پانچویں دن کر دیا کرو تیسرے دن کر دیا کرو پہلے تیرہ دن تک کا چکر تھا اب وہ پنڈیت بھی بولے لگے ہاں تیسرے دن کر دو دوسرے دن کر دو کوئی دنوں میں کہیں گے اچھا نہ کرو کیا ہو گیا تو جنتہ میں جیسے جیسے جاگ رکتا آئے گی یہ تمام سارے کرمکان چھوٹتے چلے جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کیچولی کی طرح ساپ کی صاحب بندگی وندان ہے گرو دے و تم کو وندان ہے وندان ہے گرو دے